تو تصبر کرو کہ ہم ایمان کی کونسی سیڑھی پر آئیں ہم ایمان کے کونسی درجے پر آئیں تو یہ وہ قطرہ تھا جو شیعہ قوم کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا یہ کربلا کا ایک تحفہ تھا جو ہر مومن کو ملا اور ہر عزادار مجلس میں آتا ہے لیکن عزیدو کربلا اس قطرے پر محدود نہیں ہے کربلا اس گریہ پر محدود نہیں ہے کہ ہم صرف کربلا کو مشنائز کر دیں یعنی یہ ایک سفرہ آئے وہ سفرے پر پانی بھی آئے گوش بھی ہے بہت ساری چیزیں آئیں ہم صرف ایک چیز میں مرکود ہو جائیں وہ سفرے کی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں اتنا عظیم مقصد کربلا کا کہ مدینے سے حسین کربلا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ مومن روئے صرف لفظے صرف کو استعمال کر رہا یعنی صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ نوہیں پڑھیں صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ ماتم کریں صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ مجلس میں اور گریہ کرے اور چلا جائے کہ کربلا اس سے بڑی موسط نہیں رکھتا کہ کربلا کی نگاہ اور نہیں ہے کہ امام حسین نے قیام کیا ہم قیام آشورہ کے قائل ہیں بہت سارے سے شیعہ علماء ہیں جو قیام کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں حسین نے حالات میں آ کر کربلا کی طرف حرکت کی تھی لیکن بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں نہیں یہ قیام آشورہ تھا قیام ایک ایسی ریولیشن تھی ایک ایسا انقلاب تھا کہ فرمایا اگر امام حسین کی لوگ مدد کرتے تو امام کو منجی عالم بننا تھا اس دنیا میں جس کو انقلاب بپا کرنا تھا وہ امام زمانہ تھے لیکن جب امام کی لوگوں نے مدد رکھی تو یہ انقلاب پوسٹ پونڈ ہوا امام زمانہ تھا اگر اس زمانے کے لوگوں اماموں کی لوگ مدد کرتے اور شیعہ مدد کرتے اور اس زمانے میں رہنے والے مدد کرتے تو ایزان محترم وہ انقلاب اسی زمانے میں آ جاتا جس ظہور کی دعا ہم آج کر رہے ہیں وہ ظہور اسی وقت ہونا تھا کیونکہ لوگوں نے مدد نہیں کی جس قوم کو امت بننا تھا امت بنانے کے لئے موسیٰ نے حرکت کی کبھی آپ نے سوچا وان تھاڈ اف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ کا نام محمد سے زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مسلمانوں کے لئے اترا مسلمانوں کے لبی پہ ہے لیکن اس نے سوچا نہیں کہ تین گناہ سے زیادہ قرآن بنی اسرائیل کا چکر کرتا ہے قوم آت قوم سمود قوم سالح قرآن کی دوسری صورت کھولو تو بقرہ یہ بینس کس کی بنی اسرائیل کی آل امران کون بنی اسرائیل یوسف کون بنی اسرائیل یہ سارے قصے کس کے بنی اسرائیل کے کسی کو میں نے پتھل سے مارا کسی کو میں نے منڈک کی آدھاب سے مارا کسی کو میں نے مس کر کے مارا کسی کو میں نے آگ سے مارا کسی کی قوم کو میں نے زلزلے لاکر ان کو تباہ کیا پرورد گارہ اتنی ورائیٹیز کیوں بتا رہا ہے ہم سمجھ گئے جب تو مارنے پر آئے تو بندوں کو کسی ذریعے سے مار سکتا ہے لیکن خدا اگر آئیٹیز کو گنواتا ہے وجہ کیا ہے امت محمد کی لیکن قصے بنی اسرائیل کے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے قرآن عبرت بتانا چاہتی کہ دیکھ ان قوموں نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ حال کیا ہوا ہے اگر تو ان سے کچھ سیکھے گا نہیں کہیں کہیں ہم ممبر پہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی پڑھنے کی کتاب ہے جس طرح اخبار پڑھتے ہو نا روزہ نہ کتاب بک اٹھا لیتے ہو کوئی سٹولی کی بک تو قرآن بھی پڑھنے کی کتاب ہے رکھنے کی کتاب نہیں ہے اس کتاب سے کچھ سمجھا کرو کہ مختلف لو آیت اللہ الرزمہ قاضی کے پاس جاتے تھے کہ مولانا ہمیں کوئی عمل بتائی ہم عارف باللہ بننا چاہتے ہیں ہم بھی برزقی آنک چاہتے ہیں ہم بھی تیوالرز چاہتے ہیں ہم بھی ملائکوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں اگر میری امت کے دلوں پہ پردے نہ ہوتے اور شیطان ان کے دلوں پہ پردے نہ چڑھاتا اور اگر یہ کوشش کر کے ان پردوں کو ہڑا دیں تو یہ زمین و آسمان کے فرشتوں کو دیکھیں یہ ملک آسمان و زمین دیکھیں لیکن اس انسان نے خود کو اتنا گرایا اتنا گرایا کہ دعا ندبہ میں اس کو کہنا پڑتا ہے مولا میرے لئے بڑا مشکل ہے یہ بڑی دک کا لمحہ ہے کہ میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں گنہگار سے گنہگار چہروں کو دیکھ رہی ہیں یہ آنکھیں منحوس سے منحوس چہروں کو دیکھ رہی ہیں یہ آنکھیں شیاطین نمائنسانوں کو دیکھ رہی ہیں لیکن حجب ہیں ناکھوں پر یہ آنکھیں تیرے ولی تیرے نمائندے امام زمانہ کو نہیں دیکھ رہی ہیں یہ آنکھیں اس کی زیارت سے محروم آئے عزیزون اللہ یہ میرے یہ بڑا مشکل ہے یہ آنکھیں کیوں محلوم اپنے مودہ سے کیونکہ اس کے دل پر پردے پڑ گئے اور پردے کیوں پڑے کیونکہ اس مومن نے سوچا نہیں میں پائدہ کیوں ہوا تھا مجھے بنایا کیوں گیا تھا یہ اپنے مقصد سے اپنی راہ سے ہٹ گیا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا تھا اور کس لیے بنایا گیا تھا یہ آن تک کہ اس نے کربلا کو بھی کہاں تک محدود کر دیا صرف گریہ تک محدود کر دیا ارے کربلا تجھے عارف بنانے کے لیے بنی کربلا امام زمانہ کے ملاقات کے لیے بنی کربلا تمہارے وجود میں عیسار کی صفت بنانے کے لیے بنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو سوسائٹیز تھی ایک یزید کی سوسائٹی تھی ایک حسین ابن علی کی سوسائٹی تھی کربلا ایک سبلائیزیشن کا نام تھا کربلا ایک تحذیب کا نام تھا کربلا ایک قیام کا نام تھا یعنی کربلا کے بعد سے اماموں نے انسان سازی کرنا شروع کی نبی نے لوگوں کو مسلمان بنایا امام کا کام تھا اب ان کو سائقل دیں مثال کے طور پر آپ کے بہت بڑا پتھر مل گیا نبی نے وہ پتھر دے